مہترم جناب ہو ان میں سے بہت ساری چیزوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ بڑے لوگوں کے اخوال ہیں زبان نہ صرف ہمارے جسم کا حصہ ہے بلکہ ہمارے جسم جتنی پیچیدہ بھی ہے جارج آرویل کہتے ہیں کہ اگر خیالات زبان کو گندہ کر دیں بگار دیں تو زبان بھی خیالات کو بگار دیتی ہے اور جارج آرویل ہی کہتے ہیں کہ زبان شورہ اور ہاتھوں سے مزدوری کرنے والے کارکنوں کی مشترکہ ایجاد ہے لیکن اس میں ڈاکٹر مبارک علیہ یہ کہتے ہیں کہ زبان کی ایجاد اور فروغ میں عورتوں کا خواتین کا بہت بڑا کردار جو ہے وہ ہوا کرتا ہے اور میں اس سے بالکل مجھے بھی لگتا ہے کہ بخر سب سے پوچھتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج بھی بہت سارے لفظ جب ہمیں وہ کرتے ہیں تو ہم اپنی ماں کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یہ عیدہ کی مطلب ہے گا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پہلی بات اچھا میں چاہتا ہے کہ سر یہ گفتگو اب آپ سے سے زبان پہ چھڑ گئی ہے اور اب یہ ختم نہیں ہونے والی اپنے کچھ سنا دیجئے پھر یہی سے آپ جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو بس آپ یاد رکھیے لیکن پہلے کچھ سنائی اس بوڑے گدہ گر سے مجھے خوف لگا تھا اندھا تھا مگر پھر بھی مجھے دیکھ رہا تھا اندھا تھا مگر پھر بھی مجھے دیکھ رہا تھا لوگوں نے کہا پھول تھا سو مان گیا میں پتھر تھا جب اس روز میرے سر پہ گرا تھا اور آتا تھا نظر صاف مجھے سارا تماشا رومال کچھ ایسے میری آنکھوں پہ بندھا تھا وہ اچھا پھر پڑھئے گا پتھر تھا مگر لوگوں نے کہا پھول مجھے سارا تماشا رومال کچھ ایسے میری آنکھوں پہ بندھا تھا لوگوں نے کہا پھول تمہیں مان گیا تھا لوگوں نے کہا پھول تھا سو مان گیا میں پتھر تھا جب اس روز میرے سر پہ گرا تھا اور ایک میں اور آپ کو دو سے سنا سکتا ہوں کچھ بات نہیں جسم اگر میرا جرا ہے کچھ بات نہیں جسم اگر میرا جرا ہے سد شکر کہ اس بزم سے شولہ تو اٹھا ہے اور مانا کہ میرے لان کی پھر سبس ہوئی غاس مانا کہ میرے لان کی پھر سبس ہوئی غاس اس میہ میں پروسی کا مقام بھی تو گرا ہے اور سردی ہے کہ اس جسم سے پھر بھی نہیں جاتی سردی ہے کہ مدد سے میرے سر پہ کھڑا ہے اور ایک یہ کہ دیوار سے گو اینٹ کسک کر پڑی سر پر دیوار سے گو اینٹ کسک کر پڑی سر پر سد شکر کے روزن کوئی زندہ میں کھلا ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا اچھا ہے اچھا فخر صاحب یہ جو ایک ایک مسئلہ تو ہمیں نظر بھی آتا ہے جیسے میں بلے شاہ کا ہی کلام پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا اب جیسے یہ کنک کانا بہت سارے ایسے وہ ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ابھی تک ہمارے لہجے میں ہمارے ڈائلیکٹ میں تو ہیں ہم ادا تو کر لیتے ہیں اسے لیکن تحریری طور پر اس کو لانا ابھی تک شاید ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں یہ ایک پرابلم ہے لکھنے میں پنجابی کے اور پھر پڑھنے میں جو ڈائلیکٹ ہے ہمارا جو حسن ہے باقاعدہ زبان کا وہ پوری طرح سے پرچے پہ صفحے پہ صفحے کرتاز پہ نہیں آ پاتا ہے کہ آپ نے جو لہجہ جو ہے وہ اس کو آپ پڑھ بھی سکیں آپ کا مطلب ہے سکرپٹ کے حوالے سے ہاں یہ جو ہمارا سکرپٹ ہے جس کو ہم شاہ مکھی کہتے ہیں اور اب کچھ لوگ اس کو لوک مکھی کہتے ہیں کہ شاہ مکھی کا مطلب ہے درباروں کی اور بادشاہوں کی زبان اس کو لوگ مکھی کہتے ہیں تو اس میں بہت سے نقائص تو ہیں میں تو سنجھتا ہوں نقائص نہیں کمیاں کہنے نہیں ہے بالکل ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں یاد و سندھی جو ہمارا سکرپٹ ہے اس میں انہوں نے اس کو امپروائز کیا ٹھیک ہے اس میں انہوں نے کوئی توہ لگا دیا کوئی رکتے ڈال دیا ہمارے یہاں ایسی کو کام نہیں کیوں کام نہیں ہے میرے خیال میں یہاں پہ کوشش نہیں ہوئی ہے نمبر ایک نمبر دو کہ یہاں پہ زبان جو ہے پنجابی نہ تو کوئی سرکاری زبان ہے نہ کوئی یہاں پہ اس طریقے سے بیشمار کتابیں چپتی ہیں نہ کوئی بڑے بڑے روزنامیں نکلتے ہیں چنانچہ زبان اس طریقے سے سینڈرڈائز نہیں ہوئی اور میں ذاتی طور پہ اس چیز کے خلاف ہوں کہ ابھی تو زبان جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس کی ترویجو اشائیت ہی نہیں ہوئی ہے ابھی تو وہ خاص ایک لیول پہ میڈل کلاس اور اپر کلاس پہ وہ اکسپٹی نہیں ہوئی ہے اور آپ اس کو اس اس میں اتنے گنجل ڈال دیں کہ آس اس میں نئے نئی چیزیں ڈال دیں تو اس سے تو بدک جائے گا طبقہ ہی جو پہلے اس لیے ہماری جو زبان ہے پنجابی اس کی اکسپٹیبلیٹی اور اس کی صحیح معنوں میں پاپولیریٹی جو ہے اس کے لیے چلنٹ زبان ہونی چاہیے کہ جو ہم بولتے ہیں پنجابی جیدہ بھی جیسی گل کرنے ہیں لیکن نہیں جیسے مثال دو میں مینہ اب مینہ کیسے لکھا جائے ہاں اس میں اب یہ جو رے کی جو خوبصورتی ہے جو اصل خوبصورتی ہے اس میں مینہ کہیں تو میرے خیال میں وہ لطف نہیں ہے جو مینہ کہنے میں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں بعض اوقات جب ایک فکرہ ہوتا ہے اس میں لفظ آتا ہے جب تو آپ اس فکرے کے مطابق جب اس کو سمجھ لیتے ہیں تو وہ لفظ کو سرے ادا کر لیتے ہیں اب مثال کے طور پر ایک لفظ ہے پنجابی کا گھٹ ٹھیک ہے ہم لاہور کے یا گجرات کے رہنے والے ہم تو کہنا ہے جی کاٹ ٹھیک ہے ہمارے والے گھٹ کہتے ہیں سرگودے اور یہ ادھر کے سرائکی سائیڈ کے وہ گھٹ کہتے ہیں اب جب آپ لکھا آپ کے سامنے آئے گا تو میں تو کاٹ کہوں مانگا سرائکی والے گھٹ کہیں گے چنانچہ اتنا لاؤسو میرے خیال میں ہمیں دینا چاہیے جب تک یہ دبانیں اکسپٹ نہیں ہوگی کیا بجا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے یعنی کہ ہم لوگ ہم نے دیکھا کہ سکھ لوگ ہیں ہمارے پڑوس میں وہ بڑا فخر کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں پنجابی میں گفتگو کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ دیگر بھی یعنی کہ جو ہمارے صحبوں کے دوست ہیں وہ بڑی خوشی سے گفتگو کرتے ہیں لیکن میں اور آپ جب بھی ملیں گے تو ہم پنجابی کو آوائٹ کر کے اردو اس میں کوئی بری بات نہیں یہ اچھی بات ہے لیکن پنجابی کوئی کیا وجہ ہے پنجابی جو ہے وہ پنجابی زبان بولنے سے کیوں کتراتا ہے نہیں دیکھئے بات بہت صاف ہے کہ پنجابی کو ابھی وہ رتبہ نہیں ملا ہے جس کو کہتے ہیں کہ مہتبر زبان ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص پنجابی میں بولتا ہے تو بس انپڑ ہوگا اللہ ان کو پتا نہیں کہ صوفیہ نے تو سب نے پنجابی میں لکھا یہاں پہ تو بچوں کے ساتھ بھی اردو بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم پنجابی ہیں لیکن نہیں بولتے ہیں اس لیے کہ تربیت ہی نہیں ہو رہی ہے سکولوں میں جب پنجابی پڑا ہی نہیں جائے گی تو بچہ یا انگریزی بولے گا یا اردو بولے گا چنانچہ پیرنٹس ہیں ان کو بھی مجبوراً بولنا پڑتا ہے اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی امیر گہری جڑوں سے جڑی ہوئی اور جڑوں تک اتری ہوئی اور سخت جان زبان ہے اس کے باوجود قائمیں آپ دیکھیں بالکل ہے تاریخی طور پر آپ دیکھ لیں کہ جتنا بڑا عدب پنجابی عدب پنجابی زبان میں لکھا گیا میجر عدب وہ دوسری زبانوں میں بھی لکھا گیا لیکن اس میں بہت لکھا ہے آپ صوفیہ کو علاقہ سے چھوڑ دیں پورے برے سگیر میں سب سے زیادہ صوفیہ تو ہمارے یہ جو دھرتی ہے پاکستان جس کو اس میں ہوئے نا ہندوستان میں آپ اس کو ویدانز کو چھوڑ دیں بھکتی تاریخ کو چھوڑ دیں باقی صوفیہ وہاں پہ مجھے تو کوئی نظر آلیاء کو چھوڑ دیں نظام الدین آلیاء یا حضرت چشتی ان کی بات بختار بھکا کی ان کی بات نہیں میں کر رہا ہوں لیکن دوسرے صوفی جو ہم عام کہتے ہیں وہاں پہ تو مجھے سوائے دو کلیسیکل پنجابی شاعروں کے ایک عاشم شاہ اور ایک یہ بھی جو اور ایک مولوی غلام رسول ٹھیک ہے یہ بھی اپنا آہ ان کو کس شمار میں رکھیں گے آپ شیف کمار بٹالوی کو کون شیف کمار بٹالوی شیف کمار بٹالوی بہت 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 ہی اچھا شاعر ہے شیف کمار بٹالوی شیف کمار بٹالوی کے جو سنگیت ہے وہ کمال کا اور آج آکھ سنی مائے انہوں روے بل چت کے نہیں جگ کتے سننا لگے اب یہ چت کیا چت اتنا خوبصورت لفظ ہے آج آکھ چوبی امن دی اور رل کے پھوکا ماری ہے اب یہ کیا پٹھی والی ہے یعنی دکھان دا پراغہ پراغہ دکھان دا پراغہ اب یہ جو ایکسپریشن ہے دکھان دا پراغہ اس سے زیادہ کچھ ہو رہا ہے وہ بہت ایک کمال کا شاعر تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ امرتہ پریتم کے بارے میں تو ابھی اکیڈمی میں جب میں تھا تو ہم نے بہت بڑا نمبر بھی شاہ پہ تھا بارہ سو پیجز کا شیف پہ بھی کام زیادہ ہونا چاہیے یہ ممکن ہے فخر صاحب کہ ہم کسی وقت دوبارہ آپ کو تکلیف دے اور ہم شو اور امرتہ پریتم کے بارے میں چاہوں گا کیونکہ امرتہ کے حوالے سے تو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میرے ان کے ساتھ بہت ہی اچھے مراسم تھے میں دلی میں کئی دفعہ جاتا تو میں ان کے گھر میں ٹھیکتا تھا اور میں نے ان کے بارے میں آرٹیکل بھی لکھے ہیں اور یہ جو نمبر شاہ پہ ہے وہ میں نمبر بھی آپ کو دکھاؤں گا بھی اور دوں گا بھی لیکن ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا یہاں پہ آپ نے کہا جی کہ جو ہمارے واقع پارک کے سردار ہیں وہ پنجابی ہی بولتے ہیں یہ تھوڑا سا اس میں بھی تبدیلی آئی ہے پنجابی کے لیے انہوں نے بہت کام کیا چھے یونیورسٹریز ہیں پتہ نہیں ہزاروں پی ایسٹری ہیں ان کے بہت تحقیق ہے بہت ریسرچ ہے بہت کرٹیسزم ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن لیٹلی میں نے جو دیکھا ہے کیونکہ میں تو ہر مہینے انڈیا دلی جاتا ہوں اور مخلی وہاں پہ میں نے چندگھڑ میں بھی دیکھا ہے اور میں نے باقی پنجاب میں بھی دیکھا ہے کہ جو سکول اور کارجز کے لڑکے لڑکی ہیں وہ زیادہ اب ہندی میں بات کرتے ہیں اچھا زیادہ ٹھیک ہے پنجابی میں بھی کرتے ہیں لیکن ہندی میں تو میں نے ان سے پوچھا میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا انہوں نے کہا دیکھیں جو وہ سکول میں ہندی بھی پڑھاتے ہیں تو میں نے کہا ہندی بھی پڑھاتے ہیں آپ کے تو یہاں بی اے صدہ تک پنجاب میں جو پنجابی ہے وہ کمپلسی سبجکٹ کے طور پر پڑھائی جاتی ہے تو پھر کیا پرابل ہوا ہے تو انہوں نے کہا دیکھئے جی باس ہو ہندی کوئی جواب نہیں دے سکے میں دلی میں ایک جنرل مرشنٹ کی دکان پہ گیا وہاں پہ سردار صاحب سے تو میں نے کہا چلو پنجابی بولتے ہیں کیونکہ دلی تو بالکل ہی اس کا کمپلیکشن بدل گیا ہے وہ دلی جو پنجاب کا حصہ ہوتا تھا سکسٹی فائی پرسنٹ پنجابی بولتے ہیں اب وہاں پہ جو باہر سے آئے ہیں کوئی یو پی سے آیا ہے کوئی دوسرے پری سے آیا ہے کوئی بہار سے آگیا ہے کوئی اوریسہ آگیا ہے وہاں بالکل کمپلیکشن اس کی پروفائل ہی بدل گیا میں نے ان سے کہا کہ پہدہ نہیں کافی لی دیں کہ میں سردار جی ہے منو کافی دے دیں ہاں صاحب ہم آپ کو دے دیں گے سردار جی دوسری پنجابی نہیں بول دے تو اس نے پتہ کیا کہا اس نے کہا جی دلی میں ہمیں ہندی ہی بولنا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ فکرہ ہے کیونکہ دلی میں ہمیں ہندی ہی بولنا ہے یہ نہیں کہ ان پر کوئی پریشر ہے لیکن بزنس کی زبان کیونکہ ہندی ہے ہندی یا اردوی زبان کی خوبصورتی اور طاقت بھی تو ہے نا نہیں ہندی خوبصورت زبان ہے اس پر کوئی شک نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کی تھا نا پنجابی کی کہ وہ ٹھیک ہے انہوں اپنا کلچر سنبھالا ہوا ہے کوئی شک نہیں ہے انہوں نے اپنی روایت ہم سے زیادہ سنبھالی ہیں پنجابی پہ ہم سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے لیکن اب تھوڑے تھوڑے جو نئی جنریشن آ رہی ہے ان میں کچھ لگتا ہے کہ تھوڑا پنجابی سے تیشے ہٹ رہے ہیں جب میں پاکستان میں ٹریبل کریں یا جسے آپ جسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر اردو سے بھی ہم جڑے ہوئے ہیں میں تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں میری جہاں تک رہے ہیں اس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس خطے میں اگر پچھا پلوشتان میں پیدا ہوا ہے سندھ میں پیدا ہوا ہے بلتستان میں پیدا ہوا ہے اور تو وہ جو مدل لینگویج جو اس خطے کی لینگویج ہے اور اردو یہ دونوں زبانے جو ہیں یہ کمپلسری ہونی چاہیے یہ پیرلل اس کو چلانے چاہیے یہ بنیادی چیز دیکھیں یہ دونوں زبانوں سے ایک جیسی محبت جو ہے اس دیکھیں بس یہ کوئی تضاد نہیں ہے یہاں پہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے نہ وہ مل سے باہر گئے ہوتے ہیں نہ انہیں کچھ پتہ ہے وہ ایسے شوونیزم کی بات کرتے ہیں کہ پہلی جماعت سے آپ اردو بھی پڑھا سکتے ہیں اور آپ جی پنجابی بھی پڑھا سکتے ہیں اور آگے چل کے پانچویں چڑی سے آپ انگریزی شامل کیونکہ انگریزی کے بغیر کوئی بات نہیں پڑھا ہے باہر ملکوں میں یہ مثال موجود ہے کہ تین تین زبانیں پچھا پڑھتا ہے مدر زبان مدر لینگو جی پڑھتا ہے دوسری بھی نیشنل لینگو جی پڑھتا ہے اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسی کے بات میں ارشی صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا لیکن کچھ اور سنائیں گے ہم چونکہ پھر میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ملے ہیں وہ آپ کا بھی فخر ہیں یہ فخر زمان کا بھی فخر ہیں اور باکستان کا بھی فخر ہیں اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں میں ایک دو تین شئے سنا دیتا ہوں ابھی سناتا ہوں قصہ مکان گرنے کا ابھی سناتا ہوں قصہ مکان گرنے کا ذرا ہٹاؤ تو اوپر سے ڈھیر مل بے کا اور میں اپنے گھر کی سجاوٹ کے واسطے یارو اتار لائے ہوں ایک گھنسلا پرندے کا اور کھلے پڑے ہیں میرے سامنے نئے اور آق کھلے پڑے ہیں میرے سامنے نئے اور آق بھلا دیا ہے سبق میں نے سارا پیچھے کا ہوں اور پکارتی ہے مجھے پھر کوئی کڑی منزل پھرا پڑا میرے سر پر غبار رستے کا اور وہ اپنے ہاتھ میں آئینہ لے کے پھرتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں آئینہ لے کے پھرتا ہے وہ شخص کہتے ہیں گنڈا جسے محلے کا کیا کیوں ملینئیم ایوارڈ ہے اور جو دیگر ایوارڈ ہیں ان کی کچھ تھوڑی سی ہمیں تفصیل بتائیے یہ ملینئیم ایوارڈ میرے خیال میں دوزار دو میں مجھے انہوں نے ناؤس کیا تھا اس میں ہندوستان کی کچھ آگنیزیشن تھی ثقافتی بھی اور عدبی بھی پنجاب سے زیادہ تعلق تھا اور کچھ یہاں پاکستان کی انجمنیں تھی کچھ ملک سے باہر جو پنجابی کی انجمنیں تھی تو انہوں نے متفقہ طور پر ایک انام ملینئیم ملینئیم ایوارڈ رکھا اور اس کے لیے انہوں نے مجھے بیسویں صدی کا سب سے بڑا ناولیس قرار دیا اور ملینئیم ایوارڈ دیا میرے لیے یہ بہت ہی خوشی کی بات تھی کیونکہ جو اب تک جا میرا علم ہے کہ تقیباً تین ہزار ناول پنجابی زبان میں لکھے جا چکے ہیں ادھر تو بہت لکھے جا چکے ہیں یہاں تو بس دو درجن کے قریب ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہے تو اس سے مجھے بہت خوشی بھی ہوئی کیونکہ میں نے جب اپنا پہلا ناول لکھا تھا ایک میرے بندے تھی کہاں نہیں ست گواچے لوگ ست گواچے لوگ یہ سیونٹی فائیف کی بات ہے اس سے پہلے تمہیں اردو کی شاعری باری چھپی تو میں نے ناول لکھا تو امردہ پریتم سے میری ذاتی شناسائی اس اس حد تک تھے کہ میں ملا نہیں تھا ان سے خط و کتابت تھی تو ان کو یہ کتاب ملی ناول ملا تو وہ دور درشن اس زمانے میں بہت دیکھا جاتا تھا چینل تمہارے تھے ہی نہیں تو اس پہ آکے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ جو کتاب میرا نام لے کے کہا کہ انہوں کا ناول آیا ہے اس سے پورے پنجابی عدب کا ایک نئی دشا کھولی ہے کہ اب آئندہ جو بھی پنجابی ناول لکھے گا اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اس جو دشا کھولی ہے فخر زمان فخر زمان نے اس کے مطابق اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ تو بہت میجر لٹریچر کریٹ کیا ہے اور شرومنی ایوارڈ جو ہے شرومنی ایوارڈ مجھے ملا تھا چندگرڑ میں دو ہزار آٹھ میں وہ پنجاب حکومت جو ہے وہ دو تین سال کے بعد وہ ایک ایک ایکسرسائز کرتے ہیں اور تین چار انام وہ دیتے ہیں ایک تو اپنے ملک کے لیے اور ایک فورن کنٹریز کے لیے جس میں پاکستانی شامل ہے ٹھیک ہے کہ بھئی اس میں جو بہترین عدب ہے پنجابی کا وہ کس نے کریٹ کیا ہے تو اس سال دو ہزار آٹھ میں مجھے اس کو کہتے ہیں شرومنی سختک اوارڈ مصول پرکاہ سنگ بادل وہ آئے بہت شرچہ ہوا کیونکہ ہندوستان اور پاکستان میں بہت سے لوگ جانے جاتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یہاں کے وہاں کے یہاں پر لیکن آوارڈ جو ہے ہندوستان میں وہ کسی کو آئی تک نہیں ملا تھا ہم 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 بھی ہیں ناول بھی اور کوئیٹری بھی وہ ساری گرمکھی میں بھی ہو چکی ہے ہندی میں بھی بہت سی زبانوں میں اور ہندوستان کی تقریباً چھے یونیورسٹیوں میں وہ پوسٹ گیجو لیول پہ پڑھائی جاتی ہے بلکہ دلی یونیورسٹی میں ایک پرچہ ہے ہمیں کا کمپلسری جو میری رائٹنگ پہ مشتمل ہے تو اس لئے یہ شرومنی اوارڈ موجود ہے ٹھیک آپ رومنٹک آدمی ہیں؟ رومنٹسزم تو شاعر میں ہوتی ہے اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے دیکھیں رومنٹسزم صرف شاعر میں نہیں ہوتی ہے جو سیاستدان ہوتا ہے جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ بیسیکر ہی آئیڈلسٹ اور رومنٹک ہوتا ہے کیونکہ جب آپ میں مسالیت پسندی جس کوردو میں کہتے ہیں نہیں ہوگی اور ایک رومانیت نہیں ہوگی ایک ایک منزل کے لیے ایک صبح کے لیے انقلاب کے لیے نئے معاشرے کے لیے سماجی تبدیلی کے لیے انقلابی تبدیلی کے لیے تب تک آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے ہیں چنانچہ خواب دیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے بغیر خواب کے آپ کچھ نہیں کر سکتے اور رومانیت جو ہے وہ ایک کاؤس کی رومانیت بھی ہوتی ہے اور ایک محبت بھی ہوتی ہے جو کہ ایک سبجیکٹیو ذاتی طور پر محبت ہوتی ہے یہ جو سبجیکٹیو محبت ہے یہ کس حد تک اس میں مبتلا رہتے ہیں دیکھیں محبت جو ہے میں تو آپ وجی آدمی ہیں خوششکل ہیں اور آپ کو دیکھ کے یہ گمان ہوتا ہے خیر ہمارے لوگ اپنے یعنی کے بڑا کوئے لیکن جنگ روپ آپ ایسا ہے کہ کوئی آسٹریلین ڈچ ڈچ مسندب جو ہے اس بارے میں میں بہت ہی کچھ تھوڑا الگ ہی رہا ہوں مطلب ہے کہ اے سچ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی کوئی میری زندگی میں اس سے رایا اکسپٹ کہ جو میری اس وقت بیگم ہے ان سے میں نے مطلب بہت ہی پیار کرتا ہوں اور بہت ہی پیار کیا ہے لیکن اے سچ کوئی اور میری زندگی میں نہیں آیا جیسے میں یہ کہ سکوں کہ بھئی مجھے اس سے نہیں جیسے ہمارے فراج ساتھ تھے بہت آدھا حسن پرست تھے ابھی جو میں نظم بھی پڑھی وہ بھی ان کی بے شمار میں خدمیش کی داستانوں میں سے ایک خاتون ہوں گی اس طرح کا مزاری نہیں نہیں میری زندگی میں کوئی ایسی ہم محبت میں بھی توحید کا قائل ہیں کوئی پرچھائی نہیں رہی ہے بلکل ہمارا ایک سیگمنٹ ہے سر اس کا نام انہیں رکھا ہے برجستہ مگر لازم اور شورٹ آنسر شورٹ آنسر شورٹ آنسر چاہیے بکوز وقت بلکل آپ پتہ بھی نہیں لگا ہمیں اور نکل گیا ہاتھ سے اور ہاں یا نا میں آپ کو جواب دینا ہے اور لیکن جواب دینا ضرور ہے ٹھیک ہے ضرور نہیں گڑ بڑ نہیں کرنی سیاست دانوں والا ہوں نہیں کرنی آپ کی پسندیدہ زبان انگ میں سے اردو پنجابی انگریزی یا فارسی پنجابی پنجابی آپ کی پسندیدہ لوگ داستان ہیر رانجہ سونی مہیوال شیری فرہاد یا سسی پننو ہیر رانجہ آپ کے پسندیدہ پنجابی نوبل نگار امرتہ پریتم منشا یاد یا افزل مندھاوہ امرتہ پریتم امرتہ پریتم پنجابی زبان میں نوبل اچھا تخلیق کیا جا رہا ہے یا افثانہ نوبل نوبل آپ کا پسندیدہ صوفی شاعر ان میں سے اب یہ مشکل سوال ہے بلے شاہ وارس شاہ یا خوجہ غلام فرید میں بلے شاہ کہوں بلے شاہ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے لندنگ لاہور گجرات لاہور گجرات بھی وہاں پیدا ہوا ہوں واقعی کلیاں ابھی تک یاد آتی ہیں لیکن اب تو لاہور ہی ہے آپ کے خیال میں کیا پاکستان فلم انڈسٹری کی تباہی کی ذمہ دار پنجابی فلمیں ہیں یہ ایک الزام لگتا ہے بقیدہ پنجابی فلمیں ہیں سچ نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی فلمیں بنانے والا جو طبقہ تھا وہ انہوں نے یہ تباہی اگر آپ اجازت دیں میں اس کو اگر یوں بھی کہا جائے کہ پنجابی زبان کی فلمیں نہیں ہیں جو جو سبجکٹ لیے گئے ان سبجکٹ لیے گئے جو یہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو فلم بنانے والا ہے اس کی بیلے سے زبان میں تو زبان میں چوڑیا جیسی فلم بھی بنی ہے دیکھی گئی کتنی آپ کی پسندیت آدھاکارہ شمی مارا انجمن سائمہ یا سبیہ خانم چلیں سبیہ خانم موڑے بڑی اچھی لگتی تھی اور ان میں سے کس کو سننا پسند کریں گے کس کو دیکھنا پسند کریں گے اور کس کے لیے آپ بلکل ہی چینل ہی چینج کر دیں گے کہ نہ دیکھوں گا نہ سنوں گا اس کو حدیقہ کیا نہیں سننا یا دیکھنا سننا سننا اینی وہ جو نوجوان سنگر ہیں اینی ہماری وہ میں نے نہ تو سنا ہے زیادہ نہ میں نے دیکھا ہے تو آپ کی بچت ہو گئی عزرہ جہاں صاحبہ ان کو بھی میں نے کوئی زیادہ نہیں جانا فریہ پرویز فریہ پرویز کا ایک گانا وہ جو پسند کے حوالے سے تھا وہ اچھا گانا تھا ٹھیک ہے سنم ماروی سنم ماروی کو میں نے سنا نہیں ہے میں ایک ایک دفعہ میرے ساتھ وہ دلی گئی تھی وہاں پہ انہوں نے شوک کرنا تھا لیکن میں نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ بہت اچھا گاتی آپ کی پسندید آپ کو پسندیدہ شاعر میر غالب اقبال یا فیض اردو کے میں نہیں ہے ایک کہنا ہے کہ تو میں غالبی کہوں گا غالب وحید مراد مصطفی قریشی سلطان راہی یا سنتوش آپ ویلن بھی آپ نے شامل کر دی ہیں ہیروز بھی کہ یاد ہو آپ کے کہ ایک ویلن ہو ہیرو تو ہے ہی نہیں آدھاکاری میں مطلب آدھاکار کے دور پر سنتوش کمار سنتوش کمار انہات حسین بھٹی صاحب تفیل نیازی عالم لوہار یا بالی جٹی یا بالی جٹی انہات حسین بھٹی انہات حسین بھٹی مہدی حسن غلام علی بیگم اختر یا بڑے غلام علی خات ہیں یہ تو مہدی حسن کو ہوں گا مہدی حسن اشتر صاحب بلکل پروگرام آخری لمحات میں ہے آخر میں کیا ہمارے ناظرین کیا ہے کیا کہنے ہیں فقر صاحب اردو میں پنجابی میں اور انگریزی میں آپ لکھتے ہیں تینوں زبانوں میں یہ پروسس کیسے ہے آپ کا یہ ہم طالب علموں کے لیے اور جو دیکھ رہے ہیں نوجوان ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ سبجیکٹ اپنی لینگویج لے کے آتا ہے یا آپ شوری کوشش کرتے ہیں کہ نہیں اس سبجیکٹ کو میں اس زبان میں لکھوں گا نہیں میرے خیال میں میں یہ کہوں گا کہ سبجیکٹ جو ہے وہ اپنی زبان لکھ کے آتا ہے مثلا میں نے جو اردو میں شاعری کی ہے وہ زیادہ تر اردو غزل میں کی ہے لیکن جتنی پنجابی کی میری شاعری ہے اس وہ تقریباً ساری کی ساری جو ہے سوائے دو تین غزلوں کے وہ نظم میں ہے ٹھیک ہے کیونکہ شاید نظم میں ایک کینبس زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مجھے وہ جو چیز کہنی ہوتی ہے وہ میں نظم میں زیادہ کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے اور پنجابی زبان میں جو ایک اگریشن ہے ٹھیک ہے وہ نظم میں آتا ہے اور میں نے نظم کا جو ہے جانر وہ استعمال کیا ٹھیک ہے جہاں تک انگریزی کا تعلق ہے اس میں میں نے اب میں اس وقت ایڈے ٹائم دو چیزیں لکھ رہا ہوں ایک تو میں انگریزی کا ناول لکھ رہا ہوں اور دوسرا میں پچھلے دو تین سال میں میں نے دس پندرہ سال سے پہلے جو اردو غزلوں کا مجموعہ چھا پا تھا جس میں یہ کوئی دس پندرہ سال پہلے کی ہیں تو اب میرا ایک نیا اردو غزلوں کا مجموعہ آ رہا ہے ساتھ انگریزی ناول آ رہا ہے باقی میں نے جو انگریزی ناول انگریزی میں لکھا ہے وہ زیادہ وہ کرییٹیو ایسا اچ نہیں ہے اس میں چونکہ میرا اپنا سبجیکٹ انٹرنیشنل ریلیشنز انٹرنیشنل لاس تو میں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں کچھ کتابیں ایڈٹ کی ہیں تو وہ کرییٹیو عدب نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ ای ٹائم آپ کئی زبانوں میں لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی کنٹرنکشن نہیں ہے اب انگریزی میں میں ناول تو لکھ رہا ہوں لیکن میں میرے خیال میں شاید انگریزی میں کبھی شاعری نہ کر سکوں اس کے باوجود مجھے انگریزی پہ اب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے عبور حاصل ہے لیکن وہ میں نظم نہیں لکھ سکوں گا ٹھیک ہے میں ناول میں ایک بہت بڑا آٹو بیوگرافیکل ناول لکھ رہا ہوں آج کل تو ان تینوں زبانوں میں ایٹ ای ٹائم شروع میں نے اردو سے کیا تھا ٹھیک ہے بعد میں تھوڑے دیر کے لیے پنجابی پہ سویچ آور کیا سازت اردو بھی لکھتا ہے پھر انگریزی میں لکھتا ہے تو بس ایسے ہی چلتا رہا ہے ابھی جب آپ ایک آدمی کے چیرمن تھے دوسری مرتبہ تو مجھے بڑی خوشی خبر ملی آپ سے کہ بھئی چینل جو ہے وہ اردو عدب کے لیے اردو کیا عدب کے لیے چینل آ رہا ہے لازم بات ہے اس میں ہر دوبان کا عدب جو ہے وہ ملے گا لیکن پھر میں آپ سے کہاے گا ہے پوچھتا بھی رہا جو کہ میرے بہتی دلچسپی تھی اس میں اور مجھے بھی لگتا ہے کہ وہ اگر اس طرح کی کوئی کاوش کی جائے تو وہ قائدہ اپنی جگہ بنا سکتی تھوڑی بہت بھی گورنمنٹ سپورٹ کے ساتھ پھر مجھے آپ سے گفتگو کے دوران مایوسی آپ کی آواز میں بھی چھلکنا شروع ہو گئے کی نہیں ہو رہی ہے کیا ہوا کیوں نہیں ہوا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے دیکھئے اس کی یہ سمپل وجہ ہے کہ اس پنجابی چینل کے اتنے بڑے پروجیکٹ کو اور میرے خواب کو ہماری وہاں کی بروکریسی نے پورا نہیں ہونا دی سیدھی بات ہے اچھا نہیں آپ پنجابی عدب کا چینل آنا چاہتا تھے نہیں نہیں پنجابی عدب کی بات نہیں ہو رہی ہے عدب میں وہاں پہ ایک عدبی چینل عدبی اس کے لیے ساری فیزیبلیٹی بنائی ٹھیک ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے چینلز ہیں اس میں موسلی جو کمرشل چینلز زیادہ ہیں ان پہ عدب کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے یہ واحد یہ واحد پی ٹی وی واحد چینل ہے جس میں عدب کی بات ہوتی ہے کوئی الگ سے کوئی عدبی پروگرام نہیں ہوتا ہے آپ سپورٹس کا بھی چینل کھول لیں آپ دوسرے چینل بھی کھول لیں اور براہ صاحب آپ یہ دیکھئے میں صرف ایک جملہ بیچ میں آئٹ کر دوں کہ آپ تو بہت بڑے عدیب ہیں یہاں ہم نے شروع میں ہم صرف لیٹریچر کے لوگوں کو ریکویسٹ کرتے تھے پھر ہم نے کینویس وسیع کیا تو ہم نے کھلاڑیوں کو سیاستدانوں کو عدکاروں کو ڈاکٹرز کو سرجنس کو یہاں انوائی کوئی آدمی فخر صاحب کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جسے بلے شاہ وارد شاہ غالب ممرتہ پرتم کوئی نہ کوئی عدب سے مس نہ ہو چاہے کتنا بڑا سرجن کیوں نہیں کتنی بڑا عدکارہ کیوں نہیں اور حیرت انگیز طور پر ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ ہمارا فارمیٹ ہے تو کتاب لے کے آئیے گا کچھ سنے گا تو پیش سکسٹی پرشنڈ لوگ ایسے ہیں جن کو زبانی نمہ نجاز سے لے کے اور ریشم تک عدکاروں اور بڑے بڑے جو آپ کے قاسم جیاز سے لے کے اور کھلاڑیوں تک کو زبانی بے شمار چیزیں ہی آئیے ہیں اتنی اتنی ہماری اس خطے کی بلڈ سٹریم میں ہے لازی بات ہے جہاں سچل سرمست ہوں مستوکلی ہوں رحمان بابا کی سرزمین ہوں بابا بلے شاہ کی سرزمین ہوں وہاں ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو عدب سے لگاؤنا ہاں تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے پورا پلان کیا لیکن فائننس منسٹری نے یا کوئی ان نے کہا جی ہمارے پر تو پیسے نہیں پھر میں نے کوشش کی کہ کچھ فنڈ ریزنگ کریں کچھ ڈونیشنز لیں فارن کنٹری سے اس میں بھی زیادہ کامیابی نہ ہوئی تو میرا ایک خواب تھا کہ بھئی عدبی چینل ہو اور اس میں عدب کی بات ہو نئی کتاب کی بات ہو تقصیل کی بات ہو انٹرویوز ہو لیکن وہ میرا خواب ابھی تک دھورا تو ہے لیکن وہ خواب میں پورا ضرور کروں گا اس لیے کہ اب میری اپنی ایک انڈیویجیل کپیسٹی ہے دوسرا ورلڈ پنجابی کانگریس کا چیئرمن کے طور پہ اور تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ ابھی ایٹی سی اے تو تاؤزن ٹین میں ایک بہت بڑی انٹرنیشنل صوفی آہ ہوئی تھی آہ کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں ایک صوفی کانسل بنائی تھی جو ایٹی سیون لوگ آئے تھے چالیس ملکوں سے تو اس میں مجھے انہوں نے چیئرمن چھنا تھا تو اس چیئرمن کے حوالے سے دی میں اس چینل کو اب کھولنے کی کوشش کروں گا اور میں ابھی جو باہر جا رہا ہوں بہت سائے ملکوں میں جا رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ باہر کے کلچرل آگنیزیشنز اور وہاں کے جو دوسرے ڈونر ادارے ہیں ان کی مدد سے یہاں پہ ایک عدوی چینل کھولا جائے اور میں انشاءاللہ آہ زندگی میں ایک کیا اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جو چیز تیہ کرتا ہوں میں کر کے ضرور چھوٹتا ہوں اور اب میں زد میں ہوں کہ اس بیراکریسی نے جو ایک چیز نہیں بنے دی وہ اب بنا کے چھوڑے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہماری زد بھی اور سپورٹ جو بربور سامل لکھی ہے آپ کو جب میں نے آپ سے بات کی تھی کیونکہ آپ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاعر نوجوان بہت ہی ایک پاپلر شاعر کے علاوہ آپ میں جو ایک اور الیکنٹ لی بولتے ہیں اور سارا کچھ تو آپ جیسے نوجوان تو ہمارا سرمایہ ہے وہ اس کے لیے بہت کچھ ہوں گے اور جتنا میرا سب سب کو یہ عوامی رابطہ رہتا ہے پہ وہ جو پورا یقین ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے انڈسٹری رسک پڑی پوزیشن پہ مثال تو جنرل کیانی صاحب بہت شوق سے ہمارا شو دیکھتے ہیں اور بیکاوز آف می بیکاوز آف جو یہاں لوگ آتے ہیں اور جو گفتگو جس پائے کی آپ لوگ کرتے ہیں اس وجہ بے تو بڑا پوٹینشل ہے کمرشل کے حوالے سے بھی بہت اس کو کمرشلی بھی بہت ہم سے بنایا جا سکتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے چینل جو بہتا ہے پنجابی کے کچھ سنائی ہے نظم دا انوان ہے دورے انے تے گنگے دی سانچ دورے انے تے گنگے دی سانچ میں فلم بیک سکتا ہاں میں ساؤنڈ ٹریک نہیں سن سکتا بہت ہم دا فخر صاحب بہت اچھا اور میں فلم بیک سکتا ہاں میں ساؤنڈ ٹریک سن سکتا ہاں میں ساری کتھا دا سٹا کر سکتا ہاں پر میں بول نہیں سکتا دورے انے تے گنگے دی سانچ میں فور میں تنس رہاں یہ دیکھیں نا شاعر چیزوں کو کیسے سنسٹیویٹی سے دیکھتا ہے اور ایک کمال اور آپ دیکھیں اس میں جو پھر جو اس کی کانوٹیشنز کی جو گنجائش رکھتا ہے شاعر میں نے اس کو اس طرح سے لیا کہ ہم سب کہیں نہ کہیں ڈورے انے اور دنگے ہیں کیونکہ ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں لیکن بہت سارے کام کے لیے ہم ایک دوسرے کی اور بہت کچھ کہنا جاتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے بول نہیں سکتے میں آپ کو سناتا ہوں یہ اس کا نام تھا چیز دا سٹا ساڑھا تھے کوئی یہ اس لوڈ شیڈنگ سے پہلے کی بات لیکن تب بھی لوڈ شیڈنگ دو میں سے اس میں کسی نہ کسی حوالے سے ہوتی رہی ہے مطلب ہے بہت سارے سارے ملک دے جڑے لوک نے اونا دیاں بطیاں دےوں جی پاندریانے پچھلے پیٹھا سالان دے بجلی سارہ دے کوئی دوش نہیں جے کچھ دے کراں دیاں کچھ دے دماغ دیاں سارہ دے کوئی دوش نہیں جے سارے شہر دی بجلی باندے سارے شہر دی بجلی باندے تھوڑا جیا ہو روڑی کو کنا کچھ اے دسو چردہ کوئی گویڑ نہیں ساڑے کولوں ہندہ بجلی تے تور پچھو باندے چردہ کوئی گویڑ نہیں ساڑے کولوں ہندہ بجلی تے تور پچھو باندے آون لگے تے پلو پلی آ جائے جی میں مرزے خانوں نیندر نہ آوے تے پاہ میں کنٹیاں تی کر نہ آوے پر کچھ تے دسو کچھ تے بولو کدوں ہنیریاں کوروں ساڑی چونڈ چھٹے گی چنگا چردہ سٹا کٹ لیندے ہاں چنگا چردہ سٹا کٹ لیندے ہاں سنو مڑکن توں کپڑا لاکے پورے گو نال جننے چردہ ویچ رانجن اپنے کن پڑھوائے جننے چردہ ویچ کیچھ وال جاندیاں را ویچ نشیوں پنوں نشیوں اپڑھوائیا اٹھیا جننے چردہ ویچ سونی دا کچھ دا کاغا کوریا جننے چردہ ویچ دانہ بات توں کھیوے دے کارتیک بکی اپڑی جننے چردہ ویچ پورا نو سلوان نے انے خوب ویچ لتا باما پانکے سٹیا جننے چردہ ویچ دلے اپنے گل ویچ پھائی پائی نالے ہس کے نظام دین نو اکبر لی سنیڑا دیتا میں پنا دلی دے کنگرے دے دیما شکر وانگوں پور میں لیاما اکبر دیا رانیاں بن کے کوتیاں وانگوں ٹور جننے چردہ ویچ لینے لوہار تیر نو انی لائی جننے چردہ ویچ دلے دی نیلی کھرل دی ساوی مغل چگتیاں انگریزان دی ہٹتوں درادے ونجی جننے چردہ ویچ شاہ حسین نے چرخہ ڈا کے تندہ پائیاں جننے چردہ ویچ باہو دل دریادے اندر چوبی ماری جننے چردہ ویچ میاں محمد ویلنے اندر گناہ بن کے رس ڈلوائی جننے چردہ ویچ بلے شاہ نے پوچھا کی جانا میں کون جننے چردہ ویچ روحی اندر نوزک جٹیاں جننے چردہ ویچ روحی اندر نوزک جٹیاں راتی کرن شکار دھلین دے دے ہاں تاں ولوڑن مٹیاں جننے چردہ ویچ سامل مٹل رانجل پنل سکھ دیاں سانگاں سولاں جرنیاں سکھیاں انے چردہ ویچ انے چردہ ویچ اچیاں تتیاں کھمے انال پوڑیاں لا کے مڑ کے چوندے جسے نویاں تاراں جوڑ کے چانن کر دینا بہت اچھے کیا کہنا آپ دیکھئے ناظرین ایک جو ایک عدیب ہے اس کس طریقے سے جو موجودہ احد کا مسئلہ ہے وہ کس طریقے سے جو ایک تاریخ اس کے اندر بولتی ہے اور کس طرح سے تاریخ کے جو احد ہیں مختلف عدوار جو ہیں ان کو کس طرح سے سمویا ہے فخر زمان صاحب نے اس میں تینکیو سو مچ فخر زمان صاحب آپ آئے بہت بھی لکھایا لیکن یہ وعدہ ہمارا رہا آپ کا کہ ہم ایک پروگرام اور کریں گے اور امرتہ پریتم اور شف کمار بھو ٹالوی پہ ایک الگ سے ہم پروگرام کریں گے تینکیو سو مچ تینکیو فر کمیل تشیر رکھی ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام فخر زمان صاحب کو بہت بہت شکریہ سنانا تو مجھے آخر میں کچھ اور تھا لیکن بلے شاہ کا ذکر آیا فخر صاحب کی نظم میں تو ایک ٹکڑا یاد آ گیا بلے شاہ کا کہ آپے آپے یاہو آپے چیتا آپے مارندھایا آپے یاہو آپے چیتا آپے مارندھایا مولا آدمی بڑھایا وصی شاہ کو رات کے ایسے اجازت دیجئے اللہ حافظ